بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن ہوت گارلک سوس بنانے کی ایک دم بر فیکٹ اور آسان سی ریسپی اور اسی کے ساتھ ہی بہت ہی اچھا سا ویجیٹیبل چکن فرائیڈ رائس آج ہم بنائیں گے اس کا کمبینیشن بہت ہی زبردست بن کر تیار ہوتا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر ہم سب سے پہلے چکن کی میرینیشن کر لیتے ہیں تو چکن ہم نے یہاں پر لیا ہے بونلیس اور سب سے پہلے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ایک چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ یہ ڈال کر ہم آدھی چمچ ڈال دیں گے نمک آدھی چمچ کٹی ہوئی لال میچ اس سے بہت اچھا سا فلیور آئے گا اور آدھی چمچ ڈال دیں گے پسی ہوئی کالی میچ یہ تمام مسالوں کے ساتھ چکن کو ہم مکس کر لیں گے اس کے بعد ایک عدد انڈا ہم اس کے اندر ڈال کر اس کو ہم مکس کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے چکن کو انڈے کے ساتھ مکس کر لیا ہے اس کے بعد دو چمچ ڈال دیں گے ریفائن فلور کے اور دو چمچ ڈال دیں گے کون فلور اور اس کو ہم مکس کر لیں گے یہ چیزیں ہم نے بائنڈنگ کے لیے ڈالی ہیں اور ڈال کر اس کو ہم مکس کر لیں گے اس سے چکن پر بہت زبردست سی کوٹنگ آ جائے گی اور انڈے کی وجہ سے یہ بہت ہی کرسپی فرائی ہوگا تو یہاں پر ہم نے اس کو بہت اچھی سی مکس کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس کو کور کر کے دس منٹ کے لیے سائٹ پر رکھ دیں گے اب چکن کو ہم نے یہاں پر فرائی کر لینا ہے اس کو میرینیٹ کر کے رکھے ہوئے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور پین میں آئل کو ہم نے گرم کر لیا تھا اس طرح سے ون بائی ون ہم ایک ایک بوٹی اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو ہم بلکل بھی ہلائیں گے نہیں دو سے تین منٹ کے بعد جب آپ کو لگے کہ ایک سائٹ سے یہ پکنا شروع ہو گئی ہے تو ہم اس طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اور اس کے سائٹ کو چینج کر دیں گے اور اس دوسری سائٹ سے بھی ہم اسی طرح سے اس کو پکا لیں گے اور جب آپ کو اس طرح سے لگے کہ اس کے اوپر ہلکا سا گولڈن سا اچھا سا کلر آ گیا ہے تو اس کو ہم اس طرح سے دو سے تین منٹ کے لیے مزید اور پکا لیں گے یہ بلکل چکن ہمارا تیار ہے اور اس کو ہم نے آٹھ سے دس منٹ کے لیے پکا لیا ہے اور اس طرح سے ہم یہ نکال دیں گے اور جو باقی کے چکن کے پیسیز ہیں وہ بھی ہم اسی طرح سے فرائی کر لیں گے چکن کی تمام بوٹیوں کو ہم نے فرائی کر لیا ہے اس کے بعد پین میں ہم نے دو چمچ آئل کو گرم کر لیا تھا اس کے بعد چار چمچ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے باری کٹا ہوا چوپ لہسن کے اس طرح سے پیسیز اور ان کو ہم فرائی کر لیں گے جب ہلکا سا ان میں کلر آ جائے گا تو دو چمچ ڈال دیں گے باری کٹی ہوئی سبز مرچیں اور ان کو ہم اسی طرح سے آئل میں فرائی کر لیں گے اس کے بعد ہم اس طرح سے اس کے اندر ڈال دیں گے پیاز اور شملا مرچ اور چورس شیپ میں ہم نے ان کو کٹ لیا ہے اور ہلکا سا ہم ان کو فرائی کر لیں گے اس کے بعد دو چمچ ڈال دیں گے ریڈ چلی سوس دو چمچ سویا سوس اور شار چمچ بھر کر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے شیز ون سوس یہ ڈالنے کے بعد چلی گارلک ٹماتو کیچپ ہم اس کے اندر دو چمچ ڈال دیں گے اور ان کو ہم مکس کر لیں گے تو اس طرح سے مکس کرنے کے بعد جو چکن ہم نے فرائی کر کے رکھا تھا وہ تمام چکن ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو ہم یہاں پر اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پر ہم سپائسز کا استعمال نہیں کریں گے بس ہم اس کے اندر ڈال دیں گے آدھی چمچ نمک اور اس کو مکس کر لیں گے کیونکہ ہم نے یہاں پر سوسیز وغیرہ کا استعمال کیا ہے تو انہی کا فلیور ہی چکن میں آ جائے گا جو کہ بہت ہی زبردست لگے گا اور بہت ہی جوسی یہ بن کر تیار ہوگا اس کے بعد دو چمچ پانی میں ہم ایک چمچ ڈال دیں گے کان فلور اور یہ مکسٹر ہم چکن میں ڈال دیں گے اور یہ ڈال کر ہم اس کو مکس کر لیں گے کان فلور والا مکسٹر ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو مکس کر لیا تھا اس کے بعد ڈیڑھ کپ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پانی اور اس کو ہم دوبارہ سے مکس کر لیں گے اور اچھا سا کلر آنے کے لیے ایک سے دو چھٹکی اورنج فوڈ کلر کی ہم ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے اس کے بعد نیچے سے آنچ سلو کر دیں گے اور اس کو ہم کور کر کے پانچ سے چھے منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے اس کو پکتے ہوئے 5-6 منٹ ہو گئے ہیں اور زبردستے اس کے اوپر وبلز آنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ زبردستہ چکن ہوت گارلک سوس تیار ہے اس کو ہم سائٹ پر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد یہ مزید اور ٹھیک ہو جائے گا بہت ہی زبردستہ اس پر کلر آیا ہے اس کے بعد باری کٹا ہوا سبز دنیا ہم اس کے اوپر شڑک دیں گے اس سے بہت اچھی سی لوک آئے گی اور اس کو مکس کر کے سائٹ پر رکھ دیں گے اور ہم ویجی ٹیبر رائز تیار کر لیں گے ویجی ٹیبر رائز تیار کرنے کے لیے ایک علیدہ کڑائی میں ہم ہاف کپ آئل ڈال کر گرم کر لیں گے آئل جب گرم ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر دو چمز باریک چوب کٹا ہوا لہسن ڈال دیں گے اور ہلکا سا فرائی کر لیں گے جب اس میں ہلکا سا گولڈن کلر آ جائے گا تو ہم اس کے اندر دو عدد انڈے توڑ کر ڈال دیں گے اور سپیشلہ کی مدد سے انڈوں کو ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے اس طرح سے اس کو پکانے کے بعد اس کے اندر ڈال دیں گے ایک چھتھائی چمچ نمک اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اور انڈے کو ہم اچھے سے یہاں پر توڑ لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر سبزیاں شامل کر دیں گے تو چار چمچ ڈال دیں گے باریک کٹی ہوئی بند گوبی چار شمچ شملا مرچ اور چار شمچ ہم اس کے اندر ڈال لیں گے باریک کٹی ہوئی گاجرے جن کو ہم نے اس طرح سے چوپ کٹ لیا ہے یہ ڈال کر ہم اس کو مکس کر لیں گے اور ہلکا سا سبزیوں کو ہم فرائی کر لیں گے تمام سبزیوں کو ہلکا سا ہم نے فرائی کر لیا ہے زیادہ ہم ان کو فرائی نہیں کریں گے ہلکا سا ان میں کرنچ ہی رہنے دیں گے اس کے بعد جو چکن کی بوٹیاں ہم نے فرائی کی تھی چار سے پانچ بوٹیوں کو درمیان سے ہم نے کٹ کر لیا ہے یہ ہم اس کے اندر ڈال کر ان کو مکس کر لیں گے اس سے بہت ہی زبردستہ فلیور آئے گا ویجیٹیبر رائس میں اور یہ ڈالنے کے بعد آدھی چمس ڈال دیں گے اسی ہوئی کالی میچ اور اس کو ہم مکس کر دیں گے لاسٹ میں دو چمس ڈال دیں گے ٹماٹو کیچپ اور اس کو ہم دوبارہ سے اس طریقے سے مکس کر لیں گے زبردستہ ہمارا یہ ویجیٹیبر رائس کا مکسٹر تیار ہے اور بوائل کے ہوئے چاول ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ڈیڑھ کپ چاولوں کو نمک ڈال کر میں نے اُبالیا تھا اس کے بعد میں اس کو میں نے چھان کر اس کا پانی ریموف کر دیا تھا اور یہ چاول ہم اس طرح سے اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو ہم مکس کر لیں گے باری کٹا ہوا سبز دنیا ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اس سے بہت اچھی سی لک آئے گی اور یہ ہم اس کو مکس کر لیں گے زبردستہ ہمارے چکن فرائیڈ ویجیٹیبر رائس تیار ہیں اس کو ہم چکن ہارٹ گارلک سوس کے ساتھ سرف کر لیں گے اس طرح سے سرف کرنے کے بعد باری کٹا ہوا سبز دنیا ہم اس کے اوپر شرک دیں گے اور سفید تل چکن ہارٹ گارلک سوس کے اوپر ڈال دیں گے آپ اس کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست اور بہت ہی ٹیسٹ فل یہ بن کر تیار ہوئے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دی ہوئی بیل کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اللہ حافظ